اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج میں لکھ کر آئی ہوں آپ کے لئے رمضان سپیشل ریسپی ٹوماتو کچپ جو ہم گھر میں بہت سانی بنا سکتے ہیں جس کے لئے ہمیں چاہیے 1 کلو ٹوماتر جنہیں ہم نے کیوبز کی شکل میں کٹ لیا ہے اس کے بعد میں اسے ایک دیش کی میں ڈال لیا ہے پھر میں 8 سے 10 جوئے اس میں لسن کے ڈالوں گی اور 3 انچ درکٹ 3 یا 4 انچ درکٹ ڈالوں گی اس کے بعد ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈال لیں پھر 2 سٹک دالچینی کی ڈال لیا ہے اور لونگ ڈال لیا ہے 3 پھر کور کر کے اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں پھر تھوئے دیر کے بعد ہم دیکھیں گے یہ گل گئے ہیں ٹوماتر بھی اچھی طرح سے لسن بھی گل گیا ہے اور پھر میں اسے بلند کر لوں گی اچھی طرح سے ایسے بلند کرنے کے جو ٹوماتر کے بیج ہوتے ہیں اور چھلکیں وہ نہیں آنے چاہیے اگر بلند کرنے کے بعد بھی آپ کو محسوس ہو رہے ہیں تو پھر آپ اسے چھان لیجئے گا مجھے ایتنے فیل نہیں ہوئے تو میں نے نہیں چھانا اسے اسی طرح سے پکایا تھا جو ٹوماتر ہو گئے ہیں بلند کرنے کے بعد اسے میں پھر اسی دیشکی میں ڈالوں گی سارا مکچر دیشکی میں ڈالنے کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی سرکہ ڈالنے ساتھا جو سرکہ ہوتا ہے پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں ڈیٹ چمچے ڈالا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ڈال میٹچے میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے پھر آپ لوگ جیتی مرچی ڈال لیجئے گا سائکے کے حساب سے اگر زیادہ تیز کھانی ہے ڈیٹ ڈالنے پھر میں نے ایک ٹی سپون اس میں نمک ڈالا ہے ایک کلو ٹیماتر کے حساب سے ایک ٹیبل سپون ڈال میٹچے جو ہیں وہ بہت ہے اب اسے تھوڑے پکنے دینا ہے اس کے بعد میں ریڈ چلی فلیکس ڈالیں تھوڑے سے خوبصورتی کے لیے اس میں آدھا کب چینی کا ڈالیں چینی بھی اب اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے آدھا کب ڈالا تھا کیونکہ میرے ٹیماتریں ایک کلو تھے اگر زیادہ ڈالیں گے تو پھر وہ میٹھا میٹھا ہو جائے گا اچھا نہیں لگے گا اسے بھی ہم نے پکنے دینا ہے اتنا پکانا ہے کہ ٹرماتو کا پانی خوشک ہو جائے اچھی طرح سے پانی نہیں رہنا چاہیے اس کے اندر اسے میں پھر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے تھوڑے دیر جی جناب اب میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں اسے کور کر کے اور اب میں نے تھوڑی دیر بعد پانچ مٹ کے بعد دیکھا ہے تو میرا کیچپ تیار تھا پانی بھی نہیں تھا اس میں جی جناب کیچپ تیار ہے اب اسے ہم کسی بھی چیز کے ساتھ کھا سکتے ہیں